مشہور مثال کے بتاوے کون سے دو جانور بیچ کر گہری نیند سویا جاتا ہے آج تو بس ہم محاورو اچار سے نکلیں آپ دیکھیں آپشن اے ہے کتا اور بھالو آپشن بی ہے گھوڑے اور گدے آپشن سی ہے بندر اور شے آپشن ڈی ہے بلی اور چیتا مشہور مثال کے بتاوے کون سے دو جانور بیچ کر گہری نیند سویا جاتا ہے آپشن بی گھوڑے اور گدے گوڑے گھرڈ بیج کے سوی ہیں لیکن آپ اور جس کے لئے ایک بھی سوتی ہے تو کیا گوڑے گردے نہیں بیچتی سوتی نہیں ہے؟ بہت کام سوتی ہوں پر گوڑے گردے نہیں بیچ کے سوتی کیا بیچ کے سوتی ہیں؟ موچ بھی نہیں تو اسٹر پتہ ہوتا کہ آس پاس کیا ہے یعنی کہ یہ گہری نین میں نہیں جاتی زیادہ گہری نین میں نہیں جاتی وہ تو گہری نیند تو ہوتی ہے جس میں آپ کی اصل چاہے وہ کام ہو کولیٹی سلیپ جسے کہتے ہیں آپ آٹھ گھنٹے بھی سویں اور آپ گہری نیند میں جائیں تو آپ فریش نہیں اکھتے لیکن جیسے پاور نپ ہوتی ہے یا نپ ہوتی ہے بیس بلٹ کے لیے بھی وہ جو اچھی آپ گہری نیند آپ کو آ جائے تو آپ فریش ہو جاتے ہیں کیوں آپ کیا اسی سٹریس ہے تینشن ہے جو آپ جاگتی رہتی ہیں نہیں تینشن تو نہیں ہے اور جب ماں بن جاتی تو اس کا ذہن جو ہے بچے کی طرف ہوتا ہے تو ابھی گہری نیند میں سو سکی نہیں سو سکی ہاں یہ بھی بات یہ بھی بات ہر وقت سب کانچسلی یا کانچسلی آپ دہان ادھر ہی رہتی ہیں جی بلکل صحیح جی تو کیا کریں پھر کیا بیچ کر سویں ہم پھلا ہل تو گھوڑے گدے بیچیں گھوڑے گدے بیچیں چلیں جی آپشن بی آپشن بی لوگ کیجے گھوڑے اور گدے جی چلیں بتائیے کہ یہ مثال ٹھیک ہے یہ جواب صحیح ہے کہ غلط اور یہ بلکل صحیح جواب ہے گھوڑے اور گدے بیچیں سو جائیے اسلام علیکم میں ہوں ماری آوازتی بول انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اور کو کلک کرنا نہ بھولیں